سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا یہی ہے ارزو تالیم قرآن ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابک یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابک یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے فیدان علم کے ساتھ حاضر ہیں سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے نبی کریم رعوف الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں حضور یہ درس نظامی جب کرتے ہیں تو مختلف علوم و فنون پڑھے جاتے ہیں اور کئی اسلامی بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی علم میں مہارت حاصل کریں انہی علوم میں سے علم تفسیر بھی ہے علم تفسیر میں بھی مہارت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کامیابی ملتی بھی ہے اور نہیں بھی ملتی تو آپ سے عرض ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ علم تفسیر میں مہارت کیسے حاصل ہو یعنی بالخصوص ابتدائی درجات سے کیا کام کیے جائیں کہ ہمیں اس علم میں مہارت حاصل ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہارت کا لفظ کئی مرتبہ استعمال ہو چکا ہے ہر فن کے اندر یہ سوال ہوتا ہے اس کی مہارت کیسے حاصل ہو اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ درس نظامی مہارت کے لیے نہیں ہے بنیادی فہم حاصل کرنے کے لیے درس نظامی کے اندر اگر کسی کو قرآن پاک کا بنیادی فہم حاصل ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی سعادت آپ سمجھیں اس کو کہ اسے قرآن پاک کا فہم حاصل ہو گیا اب قرآن پاک کے فہم سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر بگیر ترجمے والا قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو آپ اس کی کسی بھی آیت کو پڑھیں اور اس کا بہ آسانی ترجمہ کر سکیں قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھے تو بہ آسانی اس کا ترجمہ کر سکیں یہ ہے فہم قرآن یعنی فہم قرآن سے مراد ہے فہم الفاظ قرآن اب اس کے بعد پھر اس کے آگے درجات آ جاتے ہیں معانی قرآن کا فہم کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے اس کا دار و مدار پھر مطالعے کے اوپر ہے جس کا مطالعہ جتنا زیادہ ہوگا اس کو فہم قرآن اتنا حاصل ہوگا اس کا بہت سارا دار و مدار انسان کی ذہانت کے اوپر جس کا ذہن جتنا زیادہ نکتہ رسا ہوگا اور جتنا زیادہ تیز ہوگا اسے اتنا زیادہ فہم قرآن حاصل ہو جائے گا دو برابر درجے کا مطالعہ کرنے والے افراد میں جس کا ذہن زیادہ تیز ہوگا اس کا فہم بھی زیادہ ہوگا تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ درس نظامی میں خاص طور پر یہ تفسیر کا جو فانم علم حدیث کے بارے میں مہارت کا کو پوچھے گا بھی نہیں وجہ یہ ہے کہ علم حدیث بہت وسیع ہے اس میں کتابیں اتنی آپ جو اپنی روٹین میں کتابیں پڑھتے ہیں سہائے ستہ ہے اور مشکاہ شریف ہے اس کے ساتھ کسی جگہ موتا امام مالک بھی پڑھائی جاتی ہے تحاوی شریف بھی پڑھائی جاتی ہے تو یہ اتنی کتابیں ہیں کہ ان کے بارے میں تو کوئی بھی سوال نہیں کرے گا کہ ان میں مہارت کیسے حاصل ہو کیونکہ کتاب پوری پڑھنی ہی نہیں ہے تو مہارت کس بات کی لیکن تفسیر کے بارے میں یا قرآن پاک کے بارے میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس میں مہارت حاصل ہو جائے تو اب پہلے تو یہ ہے کہ مہارت کا لفظ جو نا یہ آپ ختم کر دیں اس کی جگہ یہ کریں کہ قرآن پاک کا بنیادی فہم حاصل ہو جائے اور قرآن پاک کے بنیادی فہم سے مراد یہ ہے کہ اس کے الفاظ کا آپ کو پورا پورا ترجمہ آتا ہو یعنی قرآن پاک کا ترجمہ آپ زبانی کر سکے اور دوسرے نمبر بر اس کے جو احکام ہیں ان کی تمیز کر سکے یعنی ایک آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی اب یہ آیت ایسا تو نہیں کہ منسوخ ہے یہ آیت ایسی تو نہیں ہے جو معول ہے یہ آیت ایسی تو نہیں ہے کہ جس میں مزید قیودات ہیں کسی حدیث متواتری کی وجہ سے یا کسی دوسری آیت کی وجہ سے یہ آیت ایسی تو نہیں ہے جو زمانہ رسالت کے ساتھ خاص ہے یہ آیت ایسی تو نہیں ہے جس کا نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت کے ساتھ تعلق ہے تو یہ جو فرگ کر لینا ہے کہ یہ آیت اس آیت کا ترجمہ یہ ہے مطلب یہ ہے حکم اس میں یہ بیان کیا گیا اور یہ حکم خاص ہے یا عام ہے یہ والی پہچان جس کو حاصل ہو جائے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی فہمِ قرآن اسے حاصل ہو گیا اب اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے اس کے درجات کس طرح تیہ کیا جائے ان میں سب سے پہلے ایک بات جو درس نظامی والے کے لیے لازمی ہے اور جو فہمِ قرآن کی بات کری اس کے لیے ضروری ہے یعنی فہمِ قرآن اس بات کے بغیر ممکن ہی نے وہ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی عبارت بہترین قسم کی آتی ہے اگر عربی عبارت نہیں ہے اور وہ یہ کہتا کہ میں اردو کتاب میں پڑھ کر قرآن پاک کا آلہ درجہ کا فہم حاصل کر لوں گا تو یہ آپ اس کو یہ سمجھنے کہ یہ خامخیالی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اردو میں کثیر کتابوں کے ترجمے موجود ہیں کثیر کتابوں تفسیروں کے ترجمے تفسیر کبیر تک کا ترجمہ موجود ہے کرتبی کا موجود ہے روح المعنی کا موجود ہے روح البیان کا موجود ہے اور بھی بہت ساری کتابوں کے لیکن یہ سب پڑھنے کے باوجود بھی بنیادی فہمیں قرآن تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن آلہ درجہ کا فہم بغیر عربی عبارت کے ممکن نہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اردو ترجمے عام طور پر کسی بھی کتاب کے مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ کوئی بہت بلند پایا نہیں ہوتے ان کا میار جو ہے وہ بڑا یعنی یوں کہہ لیں کہ درمیانے درجہ کا ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ ایسا ہو کہ اصل ہی کوئی پوری تعبیر کر دے اور اصل کی جھلک اس کے اندر نظر آئے یہ وہی کر سکتا ہے جس کی عربی میں مہارت ہے اردو میں عالی درجہ کی مہارت ہے مفردات پر عبور ہے وکیبلری اس کی بڑی اچھی ہے ایسے لوگوں کے ترجمے آپ کو کچھ یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ کو خود کفیل کر سکتے ہیں مستغنی کر سکتے ہیں ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اردو ترجمے پڑھ کے آدمی یہ کہے کہ مجھے اچھا فہم حاصل ہو گیا عربی زبان اس کے الفاظ اس کا اسلوب یہ ایک بڑی ایسی خاص چیز ہے جس صرف فہم عربی کے اندر وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اب قرآن پاک اصل عربی میں عربی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہ عربی فہم چاہیے ساتھ آپ کسی دوسرے زبان کے فہم کے ساتھ اسلوب سے استدلال اور اس کو جو سمجھنے کا ملکہ ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے تو لہذا پہلے نمبر پر تو جو بھی فہم قرآن کی بات کرتا ہے اس کے لیے عربی عبارت ضروری ہے اور یہ آلہ درجے کی ہونی چاہیے عربی عبارت سے مراد وہ نہیں ہوتی کہ آپ عربی کے ایک لائن پڑھیں اور ساتھ میں منجد آپ نے رکھی ہوئی ہے اور آپ کی کوئی عبارت یا آپ کی کوئی لائن یا آپ کی چار لائنیں منجد کے بے گھر آگئی نہ چلے اگر یہ عربی عبارت ہے تو یہ کوئی عربی عبارت نہیں ہے یعنی یہ پھر اولہ ثانیہ ثالثہ کے طلبہ کی عربی عبارت ہے یہ فہمے قرآن کی عربی عبارت نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانچ صفحے بھی پڑھ جائیں تو آپ کو کسی لغت کی ضرورت نہ بڑھے آپ کو اس کی ترقیب سوچ کے نہ بڑھنا بڑھے کہ اس کی ترقیب کیا بنتی ہے مبتدہ ہوا تو آگے اس کی خبر کدھر جا رہی ہے اگر اتنا سوچ سوچ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ عربی عبارت کا فہم نہیں ہے عربی عبارت سے آنے سے مراد یہ ہے جیسے آپ اردو پڑھنے کے لیے سوچتے نہیں ہیں آپ کے سامنے اردو کا ایک صفحہ آتا ہے آپ روانی سے پڑھ دیتے ہیں اب یہ نہیں بولتے ہیں پہلے میں تیار کر کے آنگا اس کے بعد اردو کا صفحہ پڑھوں گا جب آپ کی عربی ایسے ہو جائے تو اب آپ فہمیں قرآن کی طرح پورے طور پر آ سکتے ہیں یہ پہلی بات دوسرے نمبر پہ ہے مفرداتِ قرآن کا علم مفرداتِ قرآن مفرداتِ قرآن کیا ہے کہ ایک ایک لفظ کا جو معنی ہے وہ آپ کو جدہ گانا بتاؤ قرآنِ پاک کا کوئی لفظ جیسے اب یہ مشہور الفاظ ہیں نمل ہے نحل ہے اب یہ اگر پوچھا جائے نا کہ نمل سے کیا مراد ہے آپ فوری طور پر بتا سکیں کہ نمل کا یہ مطلب ہے نحل شہد کی مکھی ہے نمل چونٹی ہے اب آپ اگر اس پر یہ کہنا ہے ٹھرے میں ابھی منجد جا کے دیکھتا ہوں تو یہ پھر آپ کو مفردات کا ہی نہیں مفردات کا مطلب کہ آپ کو الفاظ جو ہے یا تو تھوڑا بہت سوچ کے آپ بتا سکیں یا یہ ہے کہ آپ کو ویسے ہی اس کے الفاظ کا ترچمہ آتا ہو اب اس کے لیے مفرداتِ جیسے ہمارے ہم مفرداتِ امام راغیب ہے مشہور تنین کتاب یہ ہے اب اردو کے اندر بھی بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں مفرداتِ قرآنیہ کے اوپر لیکن اردو کی جو کتابیں ہیں اس میں میں یہی ارز کروں گا کہ اکثر و بیشتر جائے وہ ناقص ہیں مفردات کا ویسا علم اس سے نہیں حاصل ہوتا جیسا مفرداتِ امام راغیب سے ملتا ہے اور اصل اس کا طریقہ وہی ہے کہ آپ کو جلالین اگر سہی آتی ہے کیونکہ جلالین جو ہے اس میں مفردات کا ترجمہ کیا ہوا تصادی کہ اصل میں تو وہ مفردات ہی کا وہ معنی بیان کرتے ہیں زیادہ تر اگر جلالین آپ نے بہت اچھی پڑھی ہوئی ہے تو آپ کے مفردات کا علم مضبوط ہو جائے گا لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے اور آیت کے اندر اس کا مرادی معنی کیا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا تو لہذا مفرداتِ قرآن کا علم ہوں تیسرے نمبر بے یہ جو میں نے ابھی جو سب سے شروع میں ارز کی ہے کہ فہمِ قرآن کا اصل معنی ذہن کے اندر ہو اور جب آپ کو وہ ملکہ حاصل ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے کہ مجھے فہمِ قرآن حاصل ہے اور وہ کیا آپ کے سامنے قرآن پاک سے کہیں کہیں سے بھی کوئی آیت پڑھی جائے تو آپ یوں کہلیں کہ پچانوے فیصد آپ اس کا ترجمہ بہ آسانی بتا سکیں جیسے مثلا آپ بیٹھے بیٹھے اگر میں بھی آپ سے پوچھوں کہ یہ آیتِ موارکہ کا ترجمہ کیا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ نَخْلَةِ تُسَاقِدْ عَلِيْكِ رُوتَبًا جَنِيَّ تو فورم بتاتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے یار ہزی بھی نیا لفظ ہے اور تساقِد بھی نیا لفظ ہے روتبن بھی نیا ہے جنیہ بھی نیا ہے اور جِدْعِ نَخْلَة بھی نیا ہے تو اگر یہ سارے نئے نئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علمِ قرآن میں نئے نئے ہیں کہ آپ کو بھی اتنا ہی آتا ہے اب آپ میں دورے کے طلبہ بھی بیٹھے ہیں دورے کے بھی ہے نا یامبر سابیہ بھی ہے سادیسہ بھی ہے ثانیہ سالیسہ سے آپ نے ترجمہ قرآن پڑھا ثانیہ میں سالیسہ اس کے بعد آپ نے جلالین پڑھی سابیہ میں آپ نے بیزاوی پڑھی دورے میں آپ حدیثیں پڑھنے اب آپ کو میں آپ کے امتحان کے طور پر ارز کرتا ہوں کہ یہی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے آپ میں سے کتنے ایسے ہیں آپ نے اندر سوچ لی چیئے گا کتنے ایسے ہیں جن کو اس کا ترجمہ فوری طور پر آتا ہے یہ میں نے آیت بقاعدہ منتخب کی ہے نہ بہت مشکل یہ زیادہ مشکل نہیں الفاظ اس کے تھوڑے سے فصاحت و بلاہت کے اعتبار سے درہاں نظر آرہے ہیں ورنہ الفاظ معروف ہیں اب ان الفاظ کا آپ میں سے یا جو چینل کے اوپر سننے والے آپ وہ کہیں دورے کے طلبہ ہیں یا اس سے نیچے والے ان میں کس کس کو ترجمہ آتا ہے جس کو آتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ اس کے کل کے سبق کے اندر یہ تھا تو اس لیے آتا ہے ایک روٹین کے اندر جس کو آتا ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کو فہمے قرآن کی کچھ بنیاد حاصل ہیں اور اگر کسی کو نہیں آتا تو وہاں غور کرنے اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علمِ قرآن اور علمِ تفسیر سے جائے وہ ہم بہت دور ہیں ہمیں نہ مفردات آ رہے ہیں وَحُزِّ جِذِعِ النَّخْلَتِ تُسَاقِد رُتَبَن جَنِیَ یہ سارے مفردات ہیں ان مفردات کا ترجمہ آتا ہے اور اس پوری آیت کا مطلب آتا ہے اور اب اس سے اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت پڑھیں ترجمہ آپ نے کر دیا ہے یعنی آپ کو عربی زبان پر ایسا عبور ہے اور الفاظِ عربی آپ کو اتنے اچھے آتے ہیں کہ آپ نے فوراً گردیا کہ حُزِّ جو ہے یہ موانس مخاطب کا سیگہ ہے کہ ایو ایک موانس تو ہلا علی کی اپنی طرف جِذِعِ النَّخْلَ خجور کی جو ہے وہ اس کے تنے کو شاک کو تو ساکت گر پڑے گی علی کی تجھ پر رُتَبَن خجورِ جنیت تر اب اس کے ساتھ اگلا اب اس کا درجہ کیا ہوگا کہ آپ کو فوراً یہ سمجھ آ جائے یعنی اب اس سے یہ ہو گیا کہ آپ کو سیاکو سباق بھی آتا ہے ایک آیت پڑھی جائے تو آپ کو سیاکو سباق بھی آتا ہے یا میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں فَقْتُنُ الْمُشْرِقِينَ حَيْثُ وَجَتْتُمُوْهُمْ مشْرِق جہاں ملے قتل گردو اب آپ کو پتہ ہو کہ یہ آیت کہاں گی ہے آپ بولے یہ تو مطلق نہیں ہوگا کہ جہاں ملے مار دو یہ حالتِ جنگ کی بات حالتِ جنگ کیا اندر جیسے کمانڈر اپنی فوج کو بولتا ہے کہ کر دو حملہ کسی کو نہیں چھوڑنا سب کو ڑھا دینا تو یہ اس سیاکو سباق کے اندر نہ یہ کہ جہاں بھی ملے بندے مار دیا کرو تو اب آیت کا سیاکو سباق کیا ہے یہ کہاں کے اعتبار سے فرمائی گئی ہے یہ ناسخ ہے منسوخ ہے یہ خاص تو نہیں ہے یہ معقول تو نہیں ہے یہ سب کے لیے عام بھی ہے یا نہیں یا یہ صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر ان کا فہم حاصل ہوگا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فہمِ قرآن حاصل ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد وہی چیزیں جو میں نے عرص کی ہیں پہلی بات عربی عبارت آپ کی اچھی ہو کیونکہ عربی عبارت اب ترجمے آپ نے تفسیروں کے سارے اردو میں پڑھ لیے تو قرآن پاکی یہی آیتیں جو میں نے پڑھنی ہیں ان کا ترجمہ کہاں سے کریں گیا لیکن اگر آپ نے عربی پڑھی ہوتی اور آپ کی عربی ہی اچھی ہوتی تو پھر یہ آیت یا کوئی ایسی عبارت جو آپ کے سامنے نہ بھی ہوتی وہ بھی جب سامنے آتی تو آپ اوری طور پر اس کا ترجمہ کر سکتے تھے تو عربی عبارت جو ہے یہ تمام علوم کے اندر بنیاد ہے عربی نہیں آتی آپ عالم تو بن سکتے ہیں عالم کے لیے شرط نہیں ہے کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ عالم نہیں عالم بن سکتے ہیں لیکن جس درجے کا عالم آپ بننا چاہتے ہیں جو درس نظامی آپ کر رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اردو والے جو ہے نا وہ بس آ وہ بن جاں اور فارغ پھر آپ نے درس نظامی کے داخلہ لیا گر کے اندر ہی کتابیں خرید کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر فن کی کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں آپ عالم بن جائیں لیکن آپ نے درس نظامی میں داخلہ لیا آپ نے سرف پڑھی نح پڑھی آپ نے منطق پڑھی آپ نے فق کی ساری کتابیں عربی کے اندر پڑھی آپ نے دیگر فنون کی حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر فق جتنی کتابیں سب آپ نے عربی پڑھی کیوں تاکہ آپ کی عربی مضبوط تو یہ مداریس جو ہے یہ بنیادی طور پر عربی میڈیم ہوتے ہیں جیسے سکول انگلش میڈیم ہوتے ہیں اردو میڈیم ہوتے ہیں آپ کا جو درس نظامی ہے یہ عربی میڈیم ہے اس کا بہت اچھا درجہ تو یہ ہے کہ بولیں ہم یہ عربی کے اندر لیکن چونکہ ہمارے ہم اس کا رجحان نہیں ہے اور اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے لہذا فی الحال ہم اس کو ساخت کر دیں لیکن عربی پڑھنے کے اندر تو یہ والی جو ہے وہ کتاہی اور سستی اور اس طرح کا جو ہے وہ یعنی کم اہلی کہلے نہ اہلی تو نہیں کہتا کم اہلی کہلے آپ یہ نہیں ہونے چاہیے پہلے نمبر پہ عربی بار دوسرے نمبر پہ مفردات قرآن کا علم اور تیسرے نمبر پہ وہ جو آیت کا ترچمہ ہے وہ بزاتے خود آپ بھی غیر اردو ترچمہ دیکھیں آپ کر سکے اور آپ کو اس کا سیاق و سباک آتا اور اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ وہ سیاق و سباک سمجھنے کے لیے معانی سمجھنے کے لیے استنبات و استدلال سمجھنے کے لیے یہ خاص ہے منسوخ تو نہیں ہے یہ باتیں سمجھنے کے لیے اب اس کے لیے یہ تفسیر نور العرفان ہے خزائن العرفان ہے یہ ہماری مختصارات ہیں یعنی یہ ہاشی ہے ایک قسم کا تو یہ ہواشی آپ پڑھیں عربی کے اندر آپ جلالین پڑھتے ہیں وہ پڑھیں اور یہ سرات الجنان ہے اردو کے اندر آسان بھی ہے الفاظ بھی آسان ہے متوسطات کے اندر ہے بہت زیادہ زخیم بھی نہیں ہے یہ آپ پڑھیں جب اتنا پڑھ لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ کو بنیادی فہم قرآن حاصل ہو گیا اب اس کے آگے اگر آپ نے جانا ہے اس سے بھی آگے والی چیزیں پڑھنی ہیں تو جب یہ آپ کر لیجئے گا تو پھر آپ تا کر لیجئے گا تو پھر آپ کو انفرادی طور پر میں ارز کر دوں گا کہ اب اس کے بعد آگے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے ماشاءاللہ یہ اب تفسیر سیکھنی ہے تو عربی عبارت بہت اچھی آنی چاہیے یہ تو بعد میں جب آئے گی سو آئے گی اب ہمارے بعض طلبہ اولہ میں داخلہ لیتے ہیں اولہ کے اندر ابتداءن گرائمری سکھائی جاتی ہے صرف و نا پڑھائی جاتی ہے لیکن کئی طلبہ توجہ نہیں کرتے صرف و نا وہ صحیح نہیں پڑھ باتے وہ کمزور رہ جاتی ہے اس پہ عبارت ٹھیک نہیں ہو سکتی تو کیا وہ ثانیاں میں آ جائیں یا وہ اولہ دوبارہ پڑھیں کیا کریں ان کے لیے دیکھیں جس کو صرف و نا نہیں آتی اس کو تو اولہ سے پاس ہی نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ تو امتحانی اعتبار سے فیر ہو جانا چاہیے لیکن اگر سسٹم کی وجہ سے یا اپنی کسی مہارت کی وجہ سے وہ آگے نکل ہی گیا تو اس کو اخلاقاً آگے نہیں جانا چاہیے کہ وہ ہی آگے نہ جائے اور اگر وہ آگے چلا بھی گیا اب اس کے لیے سب سے بہتر میرا یعنی مشورہ یہی ہے کہ وہ اولہ ہی دوبارہ پڑھیں یہ کہنا کہ میں اگلے درجے میں چلا جاتا ہوں میرا سال بچ جائے گا اور پچھلی کمی میں پوری کرلوں گا تو مجھے آج تک ایک ہزار کے اندر کو ایک تعلیم ایسا ملا ہوگا کہ جس نے درجات کو کروس کیا سرف ناو کو کروس کر کے آگے چلا گیا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اسے پھر مضبوط کر لیا سرف ناو کو دوبارہ مضبوط کر لیا ایسا ہوتا نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے جب اب اولہ کے اندر جیسے سرف پڑھتے ہیں اب پورا سال سرف کے اوپر ہی گزر رہا ہوتا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو رزانہ پڑھتے ہیں رٹا لگاتے ہیں دوہراتے ہیں تقرار کرتے ہیں تمرین کرتے ہیں مش کرتے ہیں اعادہ کرتے ہیں ہلکے میں بیٹھتے ہیں یہ سارا کچھ کر کے وہ چیز آپ کے اندر راسخ ہو جاتی ہے وہ نقش بیٹھتا جاتا ہے جب اب ثانیہ میں چلے جاتے ہیں اور دوسرے درجے کے اندر جا کر یہ کہتے ہیں کہ اب میں پہلے سال کی سرف کی ساری کمزوری دوسرے درجے کے اندر پورا کر لوں گا تو پھر آپ اس پر پورا سال نہیں لگاتے ہیں اولاں تو دوسرے درجے کی اپنی پڑھائی ہوتی ہے آپ کا سارا وقت تو وہ لے لیتی ہے اب سرف کے لیے آپ کیا کرتے ہیں سرف کے لیے یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ میں اس کے لیے رکھ لیتا ہوں جو ایک سمجھدار آدمی بھی اگر تھوڑا سا درہ ٹائم منیجمنٹ کے اعتبار سے چلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سانیاں کے ساری کتابیں پڑھنے کے ساتھ سرف کے لیے ایک گھنٹہ رکھ لوں گا اب پچھلے سال وہ پانچ گھنٹے پڑھتا تھا درجے کے اندر پانچ گھنٹے پڑھتا تھا بات کے اندر دس گھنٹے اس کی پڑھائی تھی جس میں کم مز کمی پانچ گھنٹے اس کے سرف کے اوپر سرف ہوتے تھے جب وہ سانیاں میں گیا اب وہاں پر اول تو اس کو پڑھانے والا کوئی نہیں اولا کے اندر اس کو اس کا استاد پڑھا رہا تھا استاد بھی پڑھا رہا تھا ہلکے بھی لگ رہے تھے اور اس کے پانچ گھنٹے بھی سرف ہو رہے تھے سانیاں کے اندر اس کو سرف کا استاد بھی نہیں ہے جو پچھلی چیدیں پڑھا رہا اس کے پانچ گھنٹے بھی سرف نہیں ہو رہے اس کے اس سرف کے ہلکے بھی نہیں لگ رہے اگلی باتوں کے ہلکے لگ رہے ہیں جو اگلی کتاب ہے اس کے ہلکے لگ رہے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اچھا پھر وہ ایک گھنٹے میں بھی استقامت نہیں ملتی جو شروع میں تو نیت ہوتی نا کہ میں ایک گھنٹے میں پورا کر لوں گا مہینہ گزرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار عربی عبارت تھوڑی بہت آد ہو گئی ہے چلو چھوڑو اس کو تو یہ اولہ کمزور پڑھ کے اگلے درجے میں چلے جانا اور یہ کہنا کہ میں اگلے درجے کے اندر اس کمی کو پورا کر لوں گا یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی ایک سال کا اکٹھا کھانا کٹھا کھانا کھا کے آدمی جی نہیں سکتا اور کھانے کو حضم نہیں کر سکتا اس کا پیٹی پھڑے گا اسی طریقے سے علم کے اندر ہوتا ہے آپ صرف کو چھوڑ کے اب اگلے درجے میں چلے جاتے ہیں تو اگلے درجے میں جا کے صرف کے اوپر وہ توجہ نہیں دے پاتے اتنا وقت اسے نہیں دے پاتے اس انداز میں نہیں پڑھ سکتے اور آپ کو استاد بھی اس انداز کے اندر کو پڑھانے والا نہیں ملتا جو آپ کو پہلے درجے کے اندر مل سکتا تھا لہذا سب سے پہلا آپشن تو یہی ہے کہ جن کی صرف و نحو کمزور ہو وہ اپنے سابقہ درجے میں رہ کر ہی اسے مضبوط کرنے کی کوشش کریں میں نے ایسے علماء کو سنا ہے جنہوں نے پورا درس نظامی دوبارہ کیا اچھا درس نظامی کرنے کے بعد پھر دوبارہ نے اسرے سے کیا ہے لیکن اس کا نتیجہ گیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا علم اور ان کا درس نظامی جتنا مضبوط ہوا تو وہ پھر اپنے وقت کے بڑے بڑے استاد بھی بنے تو لہذا اگر ایک آدھ سال آپ اپنا مزید صرف کر کے اپنے علم کی بنیاد کو مضبوط کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو پیچھے آ جانا چاہیے اگر بالفرق کسی کے ساتھ یہ آپشن نہیں ہے کر نہیں سکتا یا کرنا ہی نہیں چاہتا تو اب یہ نہیں ہے کہ تمام دروازے بند ہیں پھر وہ یہ ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے اگر پورا حاصل نہیں ہو رہا تو تھوڑا بہت حاصل ہو جائے اب تھوڑا بہت حاصل ہونے کی پھر صورت یہ ہی ہے نمبر ایک اپنا ایک خاص وقت معین کرے صرف و ناو کو دہرانے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے اور وہ جو خاص وقت ہے اس پر کسی بھی صورت کمپرومائز نہ کریں کہ اس وقت میں چلے یہ کونسا میرا آج میں نے سنانا ہے کسی کو اس کو چھوڑ دیتا ہوں ایسا نہ کریں اس ٹائم کو جس میں اس نے صرف و ناو کا اعادہ کرنا ہے اسے اپنی موجودہ تعلیم پر بھی فقیت دے دیں کہ دوسرا اگر کوئی سبق آگے پیچھے ہوتا بھی ہو تو تھوڑا بہت کر رہے لیکن اس کو نہ ہونے دیں کیونکہ اس پر استقامت اسی طرح ملے نمبر ایک وقت کی پابندی دوسرے نمبر پر استقامت کے ساتھ اسے پڑھتا رہے یہ نہیں کہ ایک مہینہ پڑھا یا دو مہینے پڑھے تو اب لگا کے تھوڑا بہت آئی گیا باقی ہو جائے گا باقی اگلے سال کرنوں گا یا کچھ وقت کے بعد کرنوں گا استقامت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر کرتا رہے سب سے بڑی وجہ جو دوسرے درجے یا تیسرے درجے میں چلے جانے والوں کے لیے ناکامی کا باعث ہوتی ہے کہ وہ اپنی سرف و ناو کیوں نہیں مضبوط کر پاتے اس میں سب سے بڑی وجہ استقامت نہ ہونا ہے کیونکہ سرف و ناو اتنی مشکل نہیں ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ پڑھ نہ سکے استاد کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے 50% جو آدمی پڑھ لیتا ہے لیکن وہ کیوں نہیں پڑھتا استاد نہ ہونے کا اثر 50% ہوتا ہے یا 40% ہوتا ہے 60% اثر جو ہے وہ استقامت نہ ہونے کا ہوتا ہے نتیجہ فلوب بالکل 0 پہ آ جاتا ہے تو لہٰذا جب آپ پڑھ ہی رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ اول تو وہ ٹائم فکس کر لیں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ مقرر کر لیں دوسرے نمبر پہ اب ہوئی کہ اب دنیا ادھر کیوں ادھر ہو جائے یہ ٹائم جو ہے یہ میں نے زائنی ہونے سے اس ٹائم کو باہر صورت پورا کریں تیسرے نمبر پہ استقامت کے ساتھ اس پر لگا رہے ہیں اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اسے کوئی معاون اپنا کلاس فیلو کوئی ہم درجہ مل جاتا ہے اس کے ساتھ وہ تقرار کریں صرف یہ گردانوں کا تقرار ہو گیا یہ کرنا بڑا فائدے مند ہوتا ہے میں اس کا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس زمانے میں میں نے صرف پڑھی تو اب میں نے صرف اس طرح پڑھی کہ میں نے ایک ہی سال کے اندر تین درجے پڑھے تھے اولہ ثانیہ ثالثہ یہ تینوں میں نے ایک سال میں پڑھے تھے اب نتیجہ گیا ہوا کہ لازمی بات ہے کہ ایک سال میں تین درجے پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور رہ جائیں گے صرف کا وہی ہوا کہ صرف کی وہ سیگے یاد کر لیے اس کے اصول یاد کر لیے حافظے کے زور کے اوپر وہ رٹا تو لگ گیا اس کا لیکن گردانے جو ہیں وہ صرف ایک مرتبہ حافظے کے زور پر یاد کرنے سے یاد نہیں ہوتی اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے تقرار اور کیسا تقرار جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیسا تقرار تو اب وہ والا تقرار چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہی رہے چھپی نہ کریں اب وہ گردانوں کے اندر کمزوری تھی اب سمجھنا ہے کہ اس کو کیا کریں تو میرے ایک دوست تھے وہ بھی میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے رمضان کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بھئی صرف کمزور ہے گردانے کمزور ہیں ہماری آپ کی بھی میری ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گردانوں کا تقرار کرتے ہیں میں آپ کو سناؤں گا مجھے سنانا ہم یہ پورے دو مہینے تقرار کریں گے تو ہمارا جو پورے سال کی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اسے بھی پڑھنے کا شوق تھا اور اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں ہم ایک مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے گھر کے جو کریم مسجد تھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور تقریباً چھے چھے گھنٹے گردانے ہیں میزان و صرف وہ کتاب ملتی ہے میزان و صرف اور مندشاہی اس کتاب میں وہ سیگے ہیں ایک سیگا لیتے ہیں جس درابہ یدریویا یا کوئی بھی گردان ہے اس کا ایک سیگا لیا اس کی ماضی معروف میں نے سنائی ماضی مجھول اس نے سنائی اگلے کی ماضی معروف اس نے سنائی ماضی مجھول میں نے سنائی اس کی مزارے معروف اس نے سنائی مزارے مجھول میں نے سنا دی اس کے بعد وہ لم یدرب کے ساتھ لن یدربہ کے ساتھ اس کے بعد وہ نون سقیلہ کے ساتھ نون خفیفہ کے ساتھ یعنی جتنے بھی ایک سیگے کے اوپر جتری گردانے گھوم سکتی ہیں اس میں کیا کرتے کہ دس مسادر اگر دیئے ہیں دس مسادر اور یہ ہیں اسی گردانے مثلاً اسی ہیں اور الفاظ ہیں دس ایک لفظ کے اوپر دس گردانے ہم گھما دیتے تھے اگلے لفظ کے اوپر دس گردانے اگلے لفظ پر دس گردانے اب اسی کے اسی گردانے پوری اور ادھر وہ جو جو مسادر دیئے ہوتے تھے وہ پورے اب ان کا ترجمہ بھی یاد ہو جاتا ان کے معنی بھی یاد ہو جاتے گردان کا تقرار بھی ہو جاتا اصول بھی اپلائی ہو جاتے یہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ سے دو مہینے کیا ڈیڑھ سے دو مہینے کرنے کا اب نتیجہ کیا ہوا کہ اتنی صرف تو پورا سال بھی آدمی نہیں پڑھتا جتنی ہم نے دو مہینے کے اندر پڑھتی کیونکہ ہمیں اسی وقت یہ سمجھتی کہ اگر صرف نہیں تو کچھ نہیں اگر نہ ہو نہیں تو کچھ نہیں یہ صحیح ہوں گے تو ہی ہماری عربی صحیح ہوگی تو ہی ہماری کتابیں دروس ہوں گی تو ہی ہمارے علم کے اندر پختگی آئیں گے اب نتیجہ یہ ہوا دوسرا جو اسلامی بھائی تھا اس نے تو چھوڑ دیا بعد میں لیکن وہ گردانیں پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابھی بھی شاید اگر بیٹھے بیٹھے دنیا کی کوئی گردان پڑھنی ہو تو شاید میں ابھی سنا سکتا ہوں وجہ یہ کہ گردانیں اتنی تقرار کے ساتھ ہم نے پڑھی اتنی تقرار کے ساتھ پڑھی اب اگرچہ اس کے اوپر تعلیل میں نہ جاری کر سکوں کہ اس کی تعلیل کیا ہے اس کے اوپر کون کون سے اصول لگے محموس ہے تو کون سا اصول لگیا عجو آف ناکس لفیف ہے تو کون سے اصول لگے ہوئے اس کے اوپر وہ اصول اگرچہ یاد نہیں ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گردان نہ آئے کیونکہ گردان اتنی پڑھی ہوئی ہے اتنی دھورا ہے آپ سورہ فاتحہ بول سکتے ہیں اگر دس سال بھی آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں تو آپ سورہ فاتحہ نہیں بولیں کیوں اس لئے کہ آپ پچھلے بیس سال سے پندرہ سال سے دس سال سے اتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو بولی نہیں سکتے جب آپ کی گردانیں اتنی مضبوط ہو جائیں جب آپ کے اصول مضبوط ہو جائیں جب آپ کی نحف کے قوائد اتنے مضبوط ہو جائیں جب آپ کا اجرہ اتنا مضبوط ہو جائیں جب آپ کی ترکیم جو ہے نہوی ترکیم اتنی مضبوط ہو جائے تو اس کے بعد عربی عبارت تو پھر پانی کی طرح ہے پھر عربی عبارت کے مضبوط ہونے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی رہ نہیں سکتی تو اب یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کی سرفو ناف کمزور رہ گی پچھلے درجے کے اندر اور اگلے درجے میں آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے طور پر یہ اپنے ساتھ کوئی معاون لگا لے آپ جیسا دکھی اور بھی بہت سارے ہوں گے یعنی جیسے آپ کو سرفو ناف کے بغیر ہی آپ آگے نکلے ہوئے ایسے آپ کو دھیروں دھیر اور مل جائیں گے تو اب ان کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں ورنہ کسی کی منتی کرنے کے لیے تمہاری سرف اچھی ہے میری کمزور ہے مہربانی کرو میرے ساتھ مدد کر دو تو اب اس سے مدد لے کر آپ اپنی سرفو ناف کو یوں مضبوط کریں تو یوں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اگر سرفو ناف کی کمزوری پہلے رہ چکی ہے تو اس طریقے سے امید ہے کہ دور ہو جائے گی اور آپ کی سرفو ناف مضبوط ہو جائے گی سرفو ناف تو حضور جیے اتنا مسئلہ نہیں کہ ایک سال ہی اس کو پیچھے جانا ہے ثانیہ کے وجہ اولہ ایک سال دوبارہ پڑھ لے گا یا آئندہ سالوں میں بھی جس راہب نے رشاد فرمایا کوشش کر کے وہ سرفو ناف بہتر کر سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارے ایک نظام بناوے پیپر لے جاتے ہیں تو پیپر دے دے کے وہ بہت آگے چلے گا چوتھے درجے میں پانٹھوے درجے میں سرفو ناف بھی کمزور اور دیگر جو علوم اس نے آسل کی وہ بھی کمزور یعنی دل لگا کر اس نے نہیں پڑا تو اب وہ پیچھے بھی نہیں آ سکتا پانچ سال کو دوبارہ پڑھنا بہت مشکل ہے اس دور کے اندر تو اب وہ کیا کرے سرفو ناف تو مضبوط کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیا لیکن دیگر علوم و فنون جو اس نے دل جمعی سے نہیں پڑے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ پھر دمت عویز کیا کرے اس کے بعد آخری درجہ تو یہ رہا جاتا ہے یعنی سارے درجے یوں ہی پار کی ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس کا اللہ ہی حافظ ہے کہ جب سارے درجے اسی طرح پڑے ہوئے تو اوپر تک پہنچا ہوا اب تو نئے سر سے درس نظامی کر کے ہی وہ صحیح ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے لیکن تب بھی بہارا وہی کہ لا یدرگو کلہو لا یدرگو کلہو پورا نہ پایا جا سکتے یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارے چھوڑ دے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے اگر تھوڑا سا قوت فکریہ استعمال کرے یعنی آدمی اپنا ذہن استعمال کرے ایک پلان کرے ایک منصوبہ پروگرام بنائے کہ مجھے اپنی علمی کمزوریوں کو کیسے دور کرنا ہے دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ بقاعدہ پلاننگ کر کے سوچ بچار کر کے اور اس کے بعد اس پر اشتقامت کے ساتھ عمل کر کے حاصل نہیں کر سکتے کامیابی کا اصول یہ ہوتا ہے کامیابی پہلے سوچی جاتی ہے پھر کی جاتی ہے کامیابی پہلے سوچی جاتی ہے پھر کی جاتی ہے ایک آدمی کا ایک جملہ تھا مجھے پورا یاد کر کے میں آپ کو سناؤں گا اس کا ایک حصہ تھا کہ سوچ پلس کام سوچ پلس کام برابر ہے افسری برابر ہے افسری اور کام بغیر سوچ کام بغیر سوچ برابر ہے مزدوری اور سوچ بغیر کام برابر ہے ناکامی بات سمجھے اب آپ گوھر کر لیں کہ آپ کی زرجے کے اندر ہیں یہ اصول میں نے آپ کو ابھی اس کانٹیکس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے درس نظامی کے لیکن یہ اصول دنیا کے سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی بیلڈنگ بن رہی ہوتی ہے بیلڈنگ کے اندر اب بیلڈنگ زیرے تعمیر ہے لیکن اس میں ایک کمرہ پہلے تعمیر ہو جاتا ہے اس میں ایک کمرہ پہلے تعمیر ہو جاتا ہے جس کے اندر انجینئر صاحب بیٹھے تھے ایسی کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے اور باہر کتنے لوگوں تو جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہزاروں بھی ہو سکتے وہ سیکڑوں بھی ہو سکتے دونوں پر فرق کیا ہوتا ہے پہلا بندہ جو ہے اس کا سوچ علم پلس کام ہوتا ہے اور جو باہر کھڑے ہوتے نا انہوں کا علم اور سوچ والا کام جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو پھر محنت والا کام ہوتا ہے اور کچھ اس سے بھی پار کھڑے ہوتے جو دیکھ رہے ہوتے کیا ہوتے ہیں وہ وہاں جاگے صرف سوچ ہی رہے ہوتے کیا ہوتے ہیں نہ وہ اندر میں نہ وہ درمیان میں وہ باہر ہوتے ہیں اب کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق ہی ہوتا ہے کہ کامیاب آدمی سوچتا ہے پلیننگ کرتا ہے اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے ناکام آدمی کیا کرتا ہے سوچتا ہے یا اول تو سوچتا ہی نہیں اگر سوچتا ہے تو پلین نہیں کرتا اگر سوچ کر پلین کرتا ہے تو کم بز کم کام نہیں کرتا یہ ناکام آدمی کے سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے سوچتے ہم کیا ہیں ہم نے درس نظامی پورا کرنا ہے اور عالم بن جانا ہے عالم بننے کے بعد پھر میں چلا جاؤں گا تخصص کے اندر اور پھر میں بن جاؤں گا مفتی اور اس کے ساتھ میں کروں گا تدریس اور اس کے اندر میں ہوں گا ماہر پھر ہوگا میرا نام اور پھر ہوگی میری شہرت پھر ہوگا میرا وظیفہ مشہرہ اور اس کے بعد میں بھی یوں گھوموں گا یوں میری رسپیکٹ ہوگی یوں میں اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے آخر میں ٹوکری گرتی اندر ٹوڑ جاتے ہیں پریکٹیکل کچھ نہیں ہوتا خوابوں کی دنیا کے اندر خیالات کی دنیا کے اندر ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی دنیا کی سوچ بغیر عمل کے کچھ نہیں یعنی وہ سوچ جس کا اصل نتیجہ عمل کے ساتھ نکلنا ہو وہ بھی سوچے ہوتی ہیں جن کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا لیکن دنیا کی وہ سوچ اب جب مثال کی طرف پاکستان بنا ٹھیک ہے قائد آدم سوچتے ہی رہتے علامہ اقبال سوچتے ہی رہتے پاکستان بنانا ہے جلسہ کرنا ہے لاہور میں جانا ہے وہاں پر سب کو جمع کرنا ہے اقرار داتے پاکستان منظور کرنی ہے پھر اس کے بعد مومنٹ چلانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا سوچتے ہی رہتے کرتے کچھ نہ تو کیا ہوتا پاکستان نہیں بن سکتا تھا سوچنے کے بعد کرنا جو ہے یہ اس کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے آپ دنیا کے ہر کام میں اگر تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کرنے کے ساتھ کام ہوتا ہے سوچنے کے ساتھ کام کبھی نہیں ہوتا اور ہمارا ہر کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک انگریش کے اندر ایک تقریر تھی اس میں تر سنڈے آئل سنڈے آئل سنڈے آئل کا کیا مدرہ سنڈے آئی ویل ڈو ڈیٹ سنڈے آئی ویل ڈو ڈیٹ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اتوار کو کر لوں گا تو ہمارے اس کا اردھو میں آپ لیا ہے تو یہ ہے کہ جمعے کو کروں گا اب نہ آپ کا وہ جمعہ آئے گا کرنے کے لیے اور نہ آپ کبھی وہ کام کرنے کے کتاب ایک بڑی پیاری کتاب آئی ہے مارکٹ کے اندر بڑی علمی کتاب ہے بڑی اچھی کتاب ہے پڑھوں گا کب جمعے کو اچھا مجھے فلان جو ہے وہ شخص سے ملاقات کرنی ہے کب کرنی ہے جمعے کو وہ پھر جمعہ نہیں آباتا ہمارا ہمارا وہ چھٹی کا دن یا ہمارا وہ کام کا دن نہیں آتا ہم تاخیر کر کے ڈیلے کر کے آگے سے آگے کر کے آگے سے آگے کر کے یہ تاخیر جو ہے یہ ہماری زندگی کا وہ یعنی وہ سبب ہوتا ہے کہ جو ہمیں ہر جگہ پر ناکام بنا دے گناہ گار توبہ کیوں نہیں کرتا کل کر لوں گا کل کر لوں گا کل کر لوں گا بے نمازی نماز نہیں شروع کرتا کیوں انشاءاللہ رمضان سے شروع کر دوں رمضان کے بعد اگلے رمضان سے شروع کر دوں ہر کام میں تقریباً اسی طرح گھر کے ہمارے کام کا جو بکھری ہوتا ہے ہماری کتابیں بکھری ہوتی ہیں اچھا میں کرتا ہوں میں کل کر لوں گا میں کل کر لوں گا میں پرسوں کر لوں گا تو وہ ہماری جو کل پرسوں والا کام ہے وہ نہیں ہوتا زندگی کے اندر زندگی کسی چیز کا نام ہے جو موجودہ دن ہے بزرگان نے صوفیہ کی زبان میں بولے تو جو موجودہ لمحہ ہے وہ زندگی ہے اگلے لمحے کا پتہ نہیں لیکن جنرلی ہم تھوڑا ساتھ رہا براڈ اس میں ویو کے اندر جا کے بولتے ہیں کہ زندگی کیا ہے آج کا نام کل کا نام زندگی نہیں ہے کل آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے آپ کا جو ہے وہ زندگی کا آگے کا ہے تو ٹھیک ہے ہو جائے گا لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ کی زندگی نہ گدشتا کل ہے نہ آئندہ آنے والا کل ہے جو کرنا ہے اس کے لیے صرف آج کا دن ہے کرنے کے لیے آج کا دن ہے اور نہ کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے تو لہٰذا جو آج کا دن ہے آج کے دن کرنے کا دن ہے اس کو استعمال کریں تو اب یہ جو ہے کہ درس ندامی کے اندر کمزوریاں رہ گی درجات جو ہے وہ پاس کرتے کرتے آگے گزر گئے اب اس کا کیا کریں اس میں پہلے نمبر بھی وہی کبھی آپ نے کرنے کا ارادہ ہے کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو مشورہ دینے کا فائدہ بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سوچ بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں کچھ بہتر کرنا ہے اچھا اب اگر سوچ ہے تو سوچ کا میں ارز کروں کہ سوچ جو ہے وہ وہ یوں کہہ لے کہ وہ موجے خیال ہے جو آتی ہے چلی جاتی ہے سمندر کی موج آتی ہے لہرے آتی ہیں چلی جاتی سوچیں بھی آتی ہیں جاتی آتی ہیں جاتی آپ کی وہ سوچ اور آپ کا وہ خیال آپ کو کامیابی کی شہرہ پر گامزن کر سکتا ہے جو سوچ آپ قید کر لیں جو سوچ آپ قید کر لیں قید کیسے کی جاتی ہے قید کی جاتی ہے لکھ کر آپ نے لکھ لیا ایک پیپر کے اوپر کہ مجھے اپنی علمی خامیوں کو ختم کرنا ہے یہ آپ کی ہیڈنگ ہے اب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے مرض کی تشخیص ہوتی ہے تشخیص کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے علاج کے ساتھ اس کی پرہیز چلتی ہے اور علاج کے لیے آدمی کو کسی معالج سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اصول فک مثال کے طور پر آپ کی مضبوط نہیں ہے یہ ہے آپ کا برس اس کا علاج کیا ہے کہ آپ اصول فک کی کتاب کسی سے پڑھیں یہ اس کا علاج اور آپ پڑھنا شروع کر دیں یہ اس کا بقاعدہ علاج یہ پریکٹیکل علاج اور اب اس کے لیے ایک پورا منصوبہ بنائیں اتنے مہینوں میں روزانہ اتنا پڑھ کر میں اس منزل تک پہنچوں گا ایک کتاب ہے سو صفے کی سو صفے کی کتاب میں نے تین مہینے میں ختم کرنی ہے تین مہینے میں اگر ختم کرنی ہے تو اس کے لیے روزانہ کتنے صفے بنے ایک صفہ تقریباً ایک سے تھوڑا سا اوپر بن جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی تین مہینے نوے دن صفے ہیں سو اب نوے صفے لگا لیں اب روزانہ ایک صفہ روزانہ ایک صفہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے اس ایک صفے سے آپ کی جو دیگر تعلیمات ہیں جو اب دوسرا کچھ پڑھ رہے اس پر کوئے اثر نہیں پڑے گا لیکن یہ شعب کی مضبوط ہو جائے گی بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں نے اسی طریقے سے مضبوط کی ہیں کہ وہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں ایک پورا پلان کر کے کتاب کے صفات کتنے ہیں کتنے دنوں کے اندر میں نے مکمل کرنا ہے اور پھر اس میں قصے میں نے معاونت لینی ہے اساتیزہ سے اچھے تعلقات ان کی خدمت عدب تعدیم والا اگر معاملہ ان کے ساتھ ہے تو وہ بھی آپ کی معاونت کرے گے اور اگر وہ نہیں ٹائم دے سکتے تو آپ کے درجے کے اندر ذہین طلبہ ہوتے ہیں جن کی آپ واقعی منت کر کے ان سے سمجھ سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے خوشامت بھی کرنی پڑے تو کرنی چاہئے یعنی علماء نے یہ فرمایا کہ خوشامت یہ ناپسندیدہ کام خوشامت نہ اچھا پلوسی جھوٹی تعریف نہیں جھوٹی تعریف حرام یعنی یہ نہیں ہے کہ خوشامت جھوٹی تعریف خوشامت کا مطلب سچی تعریف کرنی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا بڑا چڑھا کے جس میں مبالغہ یہ جھوٹ نہ ہو علم حاصل کرنے کے لیے خوشامت بھی کرنی پڑے تو کرنی چاہئے آپ کے کلاس فیلو جو آپ سے سینئر ہے آپ سے اچھا پڑا ہوا ہے اس کی اگر تھوڑی بہت آپ کو ذرا خدمت کر گئی یا اس کا کوئی سودہ بھی لاکر دے کر یا اس کے کپڑے دو کر بھی آپ کو اس سے پڑنا پڑے تو میرا مشورہ ہے کہ یہ کوئی مہنگا سودہ نہیں کہ آپ کا جو آپ کی یہ آپ کے اصول فکر مضبوط کروا دے اگر آپ اس کو بولنے نا گزر میں کپڑے دو دوں گا مجھے آپ اصول فکر پڑا دیں تو میرا خیال ہے وہ آپ کو کہے گا یہ کہ ٹھیک ہے کپڑے بھی دونے ساتھ جوتے بھی صاف کرنے ایسا نہیں بولے گا وہ یہ کہہ گا رہے یار کیسی بات کرتے آپ تو میرے ساتھ ہی پڑتے ہو میں آپ کو ویسے پڑا دے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے یعنی یہ پیشن ہے یعنی کہ آپ اس طریقے سے پڑے تو یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے ارز کیا اور بھی اس پر کلام ہو سکتا ہے لیکن ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہو گئے تو کم از کم آپ اپنی جو علمی کمزوری ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ بقاعدہ سوچیں اس کو لکھ کر پلان کریں لکھ کر یہ میں آپ کو ارز کر دوں لکھے بھی گئر آپ کا جو پلان ہے وہ ناکام میں نے دنیا کے اتنے دنے خوبصورت پلان بڑے بڑے لوگوں سے سنیں بڑے بڑے لوگوں سے دنیا کے خوبصورت پلان سنیں لیکن میں نے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو میں نے کبھی کامیاب ہوتے بھی نہیں دیکھا تو پلان وہی کامیاب ہے سوچ وہی کامیاب ہے جس سے لکھ رہی آ جائے آگے جس کی ڈیٹیل لکھے جائے اس کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے درستے رضا میں آپ نے دورہ بھی کر لی ہے دورے کے بعد بھی آپ نیسرے سے ان کمیوں خامیوں کو کسی حد تک پورا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا وہ آپ سے ملاقات ہو گئی دراصل معلوم کرنا تھا یکم محرم کو جو بسم اللہ شریف والا تعویز لکھتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے جی جی وہ بسم اللہ والا تعویز وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے ایک منٹ میں ابھی کاریس صاحب سے معلوم کر کے بتاتا ہوں ان کا نمبر ہے شاید میرے پاس وہ بہتر بتائیں گے آپ کو اگر اجازہ سے تو قول اللہ سیب کرلوں میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کاریس صاحب کیا حال ہے کاریس صاحب اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ رب العالمین حضور آپ سے ایک بات معلوم کرنی تھی یہ یکم محرم الحرام کے حوالے سے جو تعویز لکھا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں جی جی ایک مٹ کاریس صاحب اگر اجازت دیں تو میں سپیکر آن کر لیں تو میرے ساتھ دوست بھی موجود ہیں تو یہ بھی سن لیں گے جی جی بالکل اجازت ہے آپ آن کر لیں میں بھی نیت شامل کر لیں تو اچھے نیت کے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا اللہ کی رحمت جزاک اللہ خیرہ جی فرمائیے حضور بزرگان دین رحیمہ ہم اللہ مبین فرماتے ہیں کہ جو کوئی یکم محرم الحرام کو یعنی وہاں یہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ایک سو تیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ عزوجل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں سے کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے کتنی بار کرسا ایک سو تیس مرتبہ میں نے کہا ایک سو تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنی ہے ایک سو تیس بار ابھی آپ نے فرمایا ہے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تو اس کو اپنے پاس کس طرح رکھنا ہے دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس تاویز کو آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کسی کپڑے چمڑے یا ریکزین میں سلوا کر آپ پہن لیں اس تاویز کو ایک سو تیس بار لکھنے میں تو بہت وقت لگے گا معلوم کریں کہ کمپیوٹر کے ذریعے کوپی پیسٹ کر کے لکھ سکتے ہیں جی کاری صاحب یہ بتائیے اس کو کمپیوٹر کے ذریعے کوپی پیسٹ کر کے لکھ سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں کر سکتے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تیس مرتبہ اپنے ہاتھ سے ہی لکھنا ہوگا اور اچھا اس میں اعراب لگانے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے ایک سو تیس بار خود لکھ کر پھر اس کی فوٹو کاپی کروا کے دوسروں کو تقسیم کر سکتے ہیں کاری صاحب یہ بتائیے کیا اپنے ہاتھ سے ایک سو تیس بار لکھ کر فوٹو کاپی کروا کے دوسروں کو تقسیم کر سکتے ہیں نہیں ایسا بھی نہیں کر سکتے ہاں البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں فوٹو کاپی کروانے کی اجازت نہیں ہے اچھا اس کو کب تک اپنے پاس رکھنا ہے کچھ یہ گا کاری صاحب اس کو اپنے پاس کب تک رکھنا ہے لیکن ایک بار کا لکھا ہوا یہ زندگی بھر کے لیے کافی ہیں مگر لکھنے میں اس بات کی احتیاط کی جائے کہ انمیٹ سیاہی یعنی ایسی سیاہی جو مٹے نہ مثلا بال پین ہو گیا اس سے آپ لکھ سکتے ہیں اچھا لکھنے میں یہ تعویر لکھنے میں اس بات کی بھی احتیاط کی جائے کہ عربی رسم الخط ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہا اور تینوں مین ان کے دائرے کھلے ہوئے رکھنے ہیں اور نکتے اس کے گول ہونے چاہیے دیکھیں تعویز لکھنے کا اصول یہ ہے کہ کوئی آیت یا عبارت لکھنے میں دائرے والے حروف جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے مثلا ہا پا و ساد واد فا مین قوف یہ حروف ایسے ہیں کہ جب بھی یہ حروف لکھیں تو دائرے ان کے کھلے ہوئے ہونے چاہیے یہ تعویز لکھنے سے پہلے اب یہ نیت بھی شامل کر سکتے ہیں کہ تعویز لکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے اس پیارے نام کی تعظیم کی نیت بھی آپ کر لیجئے جیسے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منظہ علی العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کے لیے امدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا سبحان اللہ جزاک اللہ و خیرہ آمین آمین السلام علیکم و رحمتاللہ و برکاتہ behора و علیکم السلام وasti بہت 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 شکریہ دعاوں میں یاد رکھئیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل اللہ عز وجل کے مبارک کلام پاک کی خوشاتی لاغت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو درستی کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبت المدینہ نے آشقان رسول کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے مدنی چینل پر پیش کیے جانے والے سلسلے مدنی قائدہ کے تمام سلسلوں کو یکجا کر کے ایک ڈی وی ڈی بنام مدنی قائدہ کا اجرا کر دیا ہے اس ڈی وی ڈی کے طفیل بالخصوص اسلامی بہنیں گھر بیٹھے قرآن پاک درست مخارج و تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی بھرپور سعادت حاصل کر سکیں گی اور آنے والی نسلوں کے لئے بہتر رہے